بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اخلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کادمی نواز شیف کے راستے کی آخری رکاوٹ بھی دور ہو گئی ساری پابندیاں ختم ہو گئی اب وہ آسانی سے عام انتہابات میں حصہ لے سکتے ہیں ان کے کاغذات نامددگی پر یہ اتراز نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تاہیات نہل ہیں سپریم کورڈ نے محفوظ شدہ فیصلہ آج سنا دیا جس کے بعد وہ تمام افراد جن پر تاہیات نہلی کا قانون لگ ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور سپریم کورڈ نے مخصر فیصلہ سنا دیا ہے اس فیصلے کے بعد اس بعد میں کوئی دو رائے نہیں کہ نواز شیف الیکشن کے اہل قرار پائے ہیں اور ان کے راستے کی آخری رکاوٹ بھی دور ہو گئی ہے گو اس سے پہلے پارلیمنٹ فیصلہ دے چکی تھی کہ نہلی کے مدد پانچ سال ہے لیکن آج سپریم کورڈ نے اس کو انڈوز کر دیا ہے اس کو ویلیڈیشن دے دی ہے اور یہ نہ صرف اس کا فائدہ نواز شیف کو ہوگا بلکہ اس کا فائدہ عمران خان کو بھی ہوگا اگر عمران خان صاحب اس بار یا اس دفعہ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے نہل قرار پاتے ہیں پانچ سال کی ان پر پبندی لگے گی پانچ سال بعد وہ دوبارہ سیاسی میدان میں ہوں گے اور دوبارہ الیکشن لڑنے کے اہل ہوں گے تو یہ جو فیصلہ ہے اس کو اگر کوئی اس نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کا فائدہ صرف نواز شیف کو ہوا ہے تو وہ غلط ہے اس کا فیصلہ تمام سیاستدانوں کو ہوا ہے اور اب کوئی بھی سیاستدان آرٹیکل باسٹ وان ایف کے تحت تاہیات پبندی کا اس کو نشانہ نہیں بننا پڑے گا بلکہ یہ پبندی کی مدد کا تعین کر دیا گیا کہ صرف پانچ سال ہوگی دوسری طرح سائفر کیس میں عمران خان کی رہائی کے لیے روپ کار جاری ہو گئی ہے تو کیا عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے یہ روپ کار جو ہے اس کو سیکرٹ ایکٹر دالت کے جج ابو الحسنات محمد ذلکرنین نے جاری کی ہے عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں سپریم کورٹ سے زمارت ملی تھی اس کے بعد ان کی رہائی تقریباً تیہ ہے تو کیا ان کی رہائی ہو سکتی ہے اس پر کریں گے بعد لیکن عمران خان کا جیل سے ایک بیان بھی سامنے آیا ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ آرٹیکل کے بعد ان کا ایک بیان بھی جلد جو ہے وہ منظر عام پر ہوگا عمران خان نے نو میہ کے حوالے سے بھی کچھ سٹیٹمنٹ دی ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہو گئی ہے اور عالمی منڈی میں اس وقت تیل جو ہے وہ چھتر ڈالر اور ستر ڈالر فی بیرل کے حساب سے ٹریڈ ہو رہا ہے اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ پاکستان میں اس کا اثر تیل کی قیمتوں پر پڑے گا اور یہ پچھلے کئی مہینوں میں اب تک تیل کی سب سے کم ترین قیمتیں ہیں اور اس کا فائدہ پاکستانی عوام کو پہنچنا چاہیے اس کے علاوہ گھی اور کوکنگ آئل اس کے بارے میں اطلاعات یہ کہ وہ سستہ ہو گیا لیکن انڈا اور مرگی اس کی قیمتوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے تو مہنگائی بھی پاکستان کے عوام کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے اس کا ذکر نہ کرے تو بات ادھوری رہ جاتی ہے ایک اور ویڈیو منظر عام پر آئی ہے اور اس کا تلق بھی نو مہی کے حوالے سے تو نو مہی کی مسلسل ویڈیوز اب کیوں آ رہی ہے یہ بڑا سوال ہے پچھلے کئی دنوں سے ویڈیوز پہ ویڈیوز آ رہی ہیں یہ ویڈیوز پہلے کہاں تھی اور کیا ان کو مقدمات میں استعمال کیا گیا کیا ان کے یہ ویڈیوز جو ہیں وہ پہلے کسی کے پاس موجود نہیں تھی یہ نئی ویڈیوز ہیں یا ان کو اب جاری کیا جا رہا ہے اور اگر ان کو اب جاری کیا جارہا تو پہلے ان کو کیوں چھپا کے رکھا گیا نو مہی کو کافی عرصہ گزر چکا ہے بہت سے لوگوں کی یاد داشت میں سے شاید نو مہی ماہ ہو چکا ہو لیکن جو لوگ نو مہی کا نشانہ بنے ہیں یا نو مہی کو جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ اس کو نہ بھول رہے ہیں نہ بھولنے دے گے تو یہ اسی کا تسلسل لگتا ہے کہ نو مہی ایک مرتبہ پھر ریکال ہو رہا ہے جیسے جیسے الیکشن قریب آتا جا رہا ہے اور تقریباً ایک ماہ رہ گیا الیکشن کے اندر تو غیر ملکی سفرہ وہ بھی متحرک ہے گو کہ ابھی سیاسی جماعتیں اتنی ایکٹیو اندر نہیں آتی لیکن جو غیر ملکی سفیر پاکستان کے اندر وہ بڑے ایکٹیو ہیں آج دو غیر ملکی سفیروں نے پاکستان کے دو اہم رہنماؤں سے ملاقات کی ہے ایک ملاقات کی ہے برطانوی ہائی کمیشنر جین میرٹ نے اور انہوں نے ملاقات کی ہے نواشف کے ساتھ اور دوسری ملاقات کی امریکی سفیر ڈالرڈ بلوم نے انہوں نے بلاول بھٹو سے ملاقات کی ہے تو یہ برطانیہ کے سفیر ہائی کمیشنر کی آہ نواشف سے ملاقات اور ڈیورڈ بلوم کی یعنی امریکی سفیر کی بلاول بھٹو سے ملاقات یہ ملاقاتیں ان کے پیچھے کیا کہانی ہے اور آہ یہ غیر ملکی سفیروں کو اس بات کی کیا یعنی تشویش ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور وہ کن وجوہات کی وجہ سے پاکستانی حکمرانوں سے مل رہے ہیں مدیس گوہ چست والا کیس لگتا ہے اتنا شاید پاکستان کے عوام کو الیکشن کا بیتابی سے انتظار نہیں جتنا غیر ملکی سفیروں کو ہے تو ایسا کیوں ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کہاں ذات نامزدگی کا معاملہ اس میں بڑی ڈیویلمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پروید علی صاحب فارغ ہو گئے ہیں ان کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو گئے ہیں لیکن ملزم ہے وانٹیڈ ہیں اشتہاری ہیں مفرور ہیں ان کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں این اے دو سو بیالی سے مسلمی قنون کے صدر شباہ شیف کے کاغذات کے خلاف اپیل مصرد ہو گئی ہے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے اور یہاں پر ایمکیم اور مسلمی قنون کے درمیان بھی سیڈ کے حوالے سے مذاکرات ہوئے ہیں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں نواز شیف کے حلقہ انہیں ایساوٹیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یقینی طور پر نواز شیف کو بھی الیکشن لڑنے کی جازت مل گئی کیونکہ اتراز یہ تھا کہ نواز شیف تاہیات نہ لیں جب رہے نہیں تو تحریک انصاف کے صدر پروید علائی کی اہلیہ اور پروید علائی یعنی پروید علائی اور کیسر علائی انہوں نے این اے انسٹھ اور پی پی تہیس سے کاغذات نامزدگی جمع کر رہے تھے ان کی اپیلیں مصرد ہو گئی ہیں جبکہ پی ڈی اے کی مفرور رینما کول شوزب جو کہ جی ایچ کیو پنڈی کے اوپر اٹیک میں ان کا نام آتا ہے اس کے لئے والی امین گھنڈا پور یہ صدر ہیں سراؤلہ خان زہری اور اختر منگل ان سب کے کاغذات نامزدگی بقیدہ منظور ہو گئے ہیں فہمیدہ مرزا اور ظلفکار مرزا یہ انٹی پیبل پارٹی ان دونوں کے کاغذات نامزدگی مصرد کیے گئے تھے تو ٹربنل نے ان کا فیصلہ برقرار رکھا ہے اس کے لئے جمال رئیسانی کے کاغذات نامزدگی منظوری کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے لاہور میں این نے ایک سو انتی سے میازر اور پی پی ایک سو پچھتر قصور سے مضمل مسود بھٹی میر محمد سلیم اور بیرستر شاید مسود کے کاغذات نامزدگی منظور کر لئے گئے ہیں اس کے لئے والیکشن ٹربنل نے سنی طریقے سربراہ سربجاز قادری کو سبازی سبلی کے ہلکہ پی ایس ایک سو آٹھ سے الیکشن لڑنے کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے جبکہ رائے حق پارٹی کے مولانا اورنگز فاروقی کی اپیل بھی مصرد کر دی گئی ہے تو پی ٹی اے کے بہت سے پرامنین لوگوں کو لیکشن لنے کی اجازت مل رہی ہے کہتے ہیں نا رونے سے رزق بھی بڑھتا ہے یہ آپ نے ایک مثال سنی ہوگی پنجابیم کہندے نے رون دیا رزق بھی بڑھتا ہے بعض لوگ روتے ہیں جب شہدستی نے شور مشہاہ تھا کہ اس کو ایک آغازات نامزدگی جمانی ہو رہے اس کے گھر پہ پولیس نے ریڈ کیا اس کی بیوی کو ننگا کیا اور فلاں کیا تو اس کا رونے درنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب شہدستی کے ایک نہیں چار ہلکوں سے کاغازات نامزدگی ایکسپٹ ہو گئے ہیں نہ صرف جب شہدستی کے بلکہ ان کی اہلیہ کے بھی کاغازات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں تو بعض جو مووز ہوتی ہیں بعض جو ایکشن ہوتے ہیں ان کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بڑا مقصد نظر آیا ہمیں اس کے علاوہ فیضابط درنہ کیس میں خواجہ آصف کو طلب کیا گیا تھا لیکن انہوں نے پیش ہونے سے مازد کر لی ہے ان کو دوسری بار طلب کیا گیا اس سے پہلے بھی انہیں بلائیا گیا تھا لیکن ناسازی یا طبیعت کی وجہ سے وہ پیش نہیں ہو سکے تھے اب پھر انہیں مازد کر لی ہے کہ ان کی طبیعت درست نہیں ہے خراب ہے تو وہ پیش نہیں ہو سکتے تو اب فیضابط درنہ کیس میں ان کو ایک نوٹس اور جاری کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ فیضابط درنہ کے تحقاتی کمیشن نے مدت میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے وہ درخواست کریں گے اور انہوں نے بقاعدہ اس کے اوپر عمل کر دیا ہے تحقاتی کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ پاکستان کو درخواست بھیجی گئی ہے کہ بہت سارے لوگ کے بیانات ابھی لینا باقی ہے تو کمیشن کی مدت بڑھائی جائے کمیشن کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ بائیس جنوری دو ہزار چوبیس تک ہے لیکن کمیشن کے مطابق بہت سے لوگوں کو بار بار بلانے کے باوجود پیش نہیں ہوئے تو انہیں ان سے پوچھ گچ اور تحقات کا مرخلہ ابھی باقی ہے تو کمیشن نے سابق سیکرٹری دفاع لیفٹی جنرل ریٹائرڈ سید زمین الحسن کو طلب کر لیا ہے اس کے علاوہ سابق ڈی جی رینجر میجر جنرل ریٹائرڈ آزر ندیم کو بلائے گیا ہے اور اطلاع یہ بھی کہ سابق ڈی جی آئیس ای نوید مختار کو بھی طلب کیا گیا تھا لیکن وہ بھی پیش نہیں ہوئے یہ انکنفرم ہے کہ کون کو ان کی پیششی کے لیے جو ڈیٹ تھی وہ آٹھ یا نو جنوری مقرر کی گئی تھی کمیشن نے سابق سیکرٹری داخلہ میجر ریٹائرڈ آزم سلمان کو بھی آہ بلائے ہیں ان تمام افراد کو نو اور دیس جنوری کے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں سابق وفاقی سیکرٹری داخلہ ہرشن ندیم نے اپنا بیان آہ کلم بند کرا دیا ہے لیکن خواجہ آصف وہ پیش نہیں ہو سکے تو ان کو آہ دوبارہ آہ نوٹس جاری کیا جارہا ہے سلامہ سپیشن سیکرٹری ڈاکٹر سید آصف حسین کو سیکرٹری الیکشن کمیشن کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید آہ علیل ہیں اور انہوں نے ریزائن کر دیا ہے لیکن ان کا ریزائن ایکسپٹ نہیں کیا گیا تو الیکشن کمیشن نے ڈاکٹر سید آصف حسین کو سیکرٹری الیکشن کمیشن کا اضافی چارج دینے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے جو کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کی غیر موجودگی میں یہ اضافی ذمہ داریاں بطور سیکرٹری نبھائیں گے سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید بیمار ہے انہوں نے ریزائن کر دیا تھا لیکن ان کا ریزائن ایکسٹیٹ نہیں کیا گیا انہیں ناسازی تبا کی بنیاد پر جو ہے وہ یعنی میڈیکل ریسٹ یا میڈیکل لیو پر بھیج دیا گیا ہے لاہور ایک اونڈ میں عمران خان کی توشہ حانہ میں ناہیلی کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں جسٹس شاہد بلال حسن کے سربراہی میں پانچ رکنی بینچ لارجر بینچ ہے یہ بارہ جنوری کو اس کیس کی سماعت کرے گا بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس شمس محمود جسٹس شاہد کریم جسٹس شہرام سربر چودری اور جسٹس جواد حسن یہ بینچ کا حصہ ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے گفتو کرتے ہیں اس کے بعد تاہیہ ناہیلی پر بات کریں گے سب سے پہلے عمران خان کی سائفر کیس میں روب کار جاری کر دی گئی ہے یہ جج ابوالحسن ظلکرنین نے روب کار جاری کی ہے جس کے مطابق عمران خان کی سائفر کیس میں سپریم پورٹ سے بیل ہو چکی ہے جس میں اب روب کار میں کہا گیا کہ عمران خان اگر کسی مقدم مطلوب نہیں ہے نامذر نہیں ہے تو انہیں رہا کیا جائے روب کار میں عمران خان کے دس دس لاکھ کے زمانتی مچلکے اور دو شخصی زمانتیں عدالت میں جمع کرانے کا کہا گیا جو کہ کرا دی گئی ہے اور مچلکے یعنی جمع ہو گئے عمران خان صاحب کے اب عمران خان صاحب سائفر کیس میں گرفتار نہیں ہے وہ زمانت پر ہیں اور وہ رہا بھی ہو سکتے ہیں لیکن عمران خان کی توشہانہ اور ایک سون نوے ملین پاؤنڈ کیس میں گرفتاری ہو چکی ہے جس کے باعث وہ جیل میں ہی رہیں گے تو ان کی رہائی ممکن نہیں ہے ان کے اوپر توشہانہ اور ایک سون نوے ملین پاؤنڈ کیس کی بھی آج سماعت تھی اور اس میں ان کے پر فرد جرم آئید ہونی تھی لیکن ان کی اہلیہ بشرا بی بی وہ آج نہیں پیش ہوئی ان کو باؤنڈ کیا گیا کہ کل وہ ہر صورت عدالت میں پیش ہو تاکہ اوپر فرد جرم آئید کی جا سکے تو عمران خان زمانت میں رہا ہونے کے باوجود جیل میں قید رہیں گے تو اسی کیس کی سماعت کے دوران عمران خان نے صافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی عمران خان نے آج اس کیس کی سماعت کے دوران صافیوں کو علاؤ کیا گیا تھا کہ وہ اس کیس میں اس کیس کی رپورٹنگ کر سکتے ہیں تو صافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے بعد جو عمران خان صاحب کا بیان سامنے آیا اس میں عمران خان نے کہنا یہ کہ لوگ میرے خلاف نو مئی واقعات کی انکوائری کر رہے ہیں جو ہمارے خلاف سادش ہے جی ایچ کیو کور کمانڈر ہاؤس اور سلامبار رائی کورٹ میری گرفتاری کی سی سی ٹی وی فوٹیج کس نے چوری کی ان کو تلاش کریں سب کچھ آیاں ہو جائے گا اب یہ عمران خان صاحب نے ایک الزام بھی لگایا کہ یہ فوٹیج چوری ہو چکی ہے اس کی ویسے کوئی افیشل رپورٹ نہیں ہے کہ جی ایچ کیو کور کمانڈر ہاؤس سلامبار رائی کورٹ میں جو ان کی گرفتاری کی ویڈیو وہ سب نے دیکھی ہوئی ہے کہ ان کو کیسے گرفتار کیا گیا تھا اور وہ کیسے عرام سے بیٹھے ہوئے تھے اسلامبار ریکورٹ پیشی کو دران اور ریجر انہیں پکڑنے کی تو کس طرح مزاں مت ہوئی تھی وکیلوں نے ریجر کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ ان کو روکنے کوشش کی اور بعد میں پھر عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا عمران خان نے کہا کہ یہ مجھے پسانے اور پیٹے کے خلاف سادش ہے جو کچھ بھی یعنی یہ نو مئی کے واقعات ہیں انہوں نے کہا جو بینل قوامی جریدے ایکانومسٹ میں کولم چپایا ہے میں اس کو اون کرتا ہوں میں نے کولم لکھ کر نہیں زبانی بھیجا زبانی ڈکٹیٹ کروایا تھا اب انہوں نے کس کو ڈکٹیٹ کروایا یہ کپنین کا سوال ہے لیکن انہوں نے کہا کہ آئندہ ہفتے میری ایک تقریر بھی سوشل میڈیا پر آ جائے گی کیونکہ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے الیکشن ہر صورت ہونے چاہیے الیکشن لڑنا مشکل کر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود ملک کی محشت اور سیاسی استحقام کے لیے الیکشن بڑے ضروری ہیں یہ جیل حکام کے لیے اور اتظامے کے لیے ایک اور ہلا دینے والی خبر ہے کہ عمران خان کی ایک تقریر بھی آ رہی ہے یہ ایکانومسٹ میں شائع ہونے والا آرٹیکل روگ نہیں سکے اور وہ آرٹیکل شائع ہو گیا اس کے اوپر پھر کافی لے دے ہوئی اس کی تحقیقات بھی ہوئی تو عمران خان نے خود مان لیا کہ انہوں نے زبانی پوائنٹ دیا تھے تو یہ میں نے بھی کہا تھا کہ عمران خان کا آرٹیکل نہیں ہے انہوں کی رائٹنگ ہے لیکن عمران خان نے جن پوائنٹس کے اوپر فوکس کیا تھا انہی پر مبنی یہ آرٹیکل ہے اور ایکانومسٹ کی موجے لگی ہوئے ہیں انہوں نے آٹھویں بار یہ آرٹیکل جو ہے نا وہ ریٹ ویٹ کر دیا کیونکہ اس کو بہت زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں دنیا میں اس کے اوپر کسی جگہ سے کوئی ریاکشن نہیں آیا تو عمران خان کی تقریر جو ہے اس نے پھر اب دوڑے لگوائی ہوئی ہے کہ وہ کیسے روکی جائے کل جب عمران خان کی کوئی میراثن چلنی تھی فانڈ ریزنگ کی ان کے نام پر تو اس وقت بھی انٹرنیٹ جو ہے وہ ڈاؤن کر دیا گیا اب یہ پاکستان کے اندر روایت ہے کہ جب بھی انٹرنیٹ کے اوپر کوئی عمران خان کی تقریر چلے تقریر تو برہر نہیں چلتی لیکن پچھلے دنوں انتہابی جلس سے ہی کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ انٹرنیٹ پر پولٹیکل کمپین شروع کی جائے گی تو وہ بھی انٹرنیٹ ڈاؤن ہو گیا یہ فانڈ ریزنگ کا معاملہ ہے تو وہ بھی انٹرنیٹ ڈاؤن ہو گیا تو یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے عمران خان کو سوشل میڈیا پر کاؤنٹر کرنے کا تو لگتا ہے کیونکہ اس میں حکومت کامیاب نہیں ہو رہی کہ وہ سوشل میڈیا یا سوشل میڈیا کے حوالے سے عمران خان کو یا ان کی جماعت کو کاؤنٹر کر سکے تو یہاں پر تو عمران خان صاحب کو ایک ایج حاصل ہے اور انہیں یہی دعویٰ کیا کہ ان کی تقریر سامنے آئی اوزن بھی یہی ہوتا کہ ان کی ایک آرٹیفیشل تقریر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے چلائی گئی اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی آواز اور تصویر جیل میں بیٹھ کے تقریریں کریں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے وہ تقریریں چلائی جائیں اب اس کے اوپر حکومت نے اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے تو آج جو عمریکی صفیر نے ملاقات کی ہے بلاو المٹو سے اور برطانوی ہائی کمیشنر نے نواز شیف سے ملاقات کی ہے برطانوی ہائی کمیشنر نے تو بظاہر جو علامیات جاری ہوئے اس میں انہوں نے مبارک بات دیا کہ نواز شیف کے کیسز ختم ہو گئے اور اب وہ پاکستان کی سیاست میں ان کے واپسی ہو گئی ہے اس طرح ڈالر بلوم نے بھی اس طرح کی بات کی ہوگی کہ الیکشن جو ہے وارڈ فرنوی کے بڑے ضروری ہے یہ ساری ظاہری باتیں لیکن جو اندر کھاتے ہیں معاملات وہ یہ ہے کہ امریکہ چاہتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہے وہ ہو جائیں اور پھر اس کی جو ان کے جو فیورٹ ہے عمران خان صاحب ان کو کسی طریقے سے اس پورے عمل میں علیہ دار نہ کیا جائے تو یہ اس کے لیے وہ بلاول بٹو اور نواز شیف دونوں کے ساتھ وہ اس طرح کی میڈییشن کر رہے ہیں کہ جس میں غیر محسوس طریقے سے کسی اور سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر نہ نکالنے پر جو ہے وہ یعنی اسرار کیا جا رہا ہے یعنی انڈریکٹلی دونوں پارڈیوں کو کرنس کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک سٹانس لیں کہ پی ٹی کو الیکشن سے باہر نہ کیا جائے تو یہ ایک یعنی ان کا ایجنڈا ہے جس کے لیے مسلسل وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اور مسلسل کنونس کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اب آ جاتے ہیں جی آج کے بڑے فیصلے کے اوپر جو کہ تاہیات نہیلی کا معاملہ تھا جسس قاضی فائزہ کے سربراہی میں ساتھ رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی تھی پانچ جنوری کو اس کے دلائل میں کمل ہوئی تھے فیصلہ محفوظ ہوا تھا اور آج اس کا فیصلہ مخصر فیصلہ سنا دیا گیا ہے اس عدالتی فیصلے سے نواز شیف جانگیر ترین سمیت متعدد سیاستان کو رلیف مل رہا ہے اس فیصلے کے بعد نواز شیف جو ہے وہ اکامہ کیس میں جو ان کو سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے ناہل کیا تھا وہ فیصلہ ختم ہو گیا اور فیصلے کے بعد باسٹھ ون ایپ میں ناہلی الیکشن ایکٹ کے مطابق ہوگی اب الیکشن ایکٹ جو ہے اس کے مطابق ناہلی کی مدد پانچ سال ہے تو یہ آج فیصلہ سنایا گیا اور فیصلے میں عدالت نے سمی اللہ بلوچ کیس کا فیصلہ واپس لے لیا اس کو اوورول کر دیا اور یہ قرار دیا کہ باسٹھ ون ایف کو آئین سے علاق کر کے نہیں پڑھا جا سکتا الیکشن ایکٹ کے تحر ناہلی کی مدد پانچ سال ہے جسے پرکنے کی ضرورت نہیں الیکشن ایکٹ کا قانون فیلڈ میں موجود ہے تو عدالت نے قرار دیا کہ سمی اللہ کیس کا فیصلہ کال ادم قرار دیا جاتا ہے اور اس تاہیہ ناہلی کیس میں ایک اختلافی نوٹ بھی جسٹر یایا افریدی نے دیا ہے تو یہ فیصلہ ساتھ رکنی بینچ نے کیا اور اس کا تناسب چھے ایک رہا یعنی ایک جج نے اختلافی نوٹ لکھا ہے اور وہ ہیں جسٹر یایا افریدی تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تاہیہ ناہلی کا فیصلہ درست ہے کسی بھی رکنی اسمبلی کی ناہلی سپریم کورٹ کا فیصلہ برقرار رہنے تک رہے گی سپریم کورٹ کے پاس آئین کے آرٹیکل ایک سو چوراسی سب کلاس تھری میں کسی کی ناہلی کو حتم کرنے کا اختیار نہیں ہے ساتھ رکنی بینچ نے نواشی کو تاہیات ناہل قرار دیا تھا اور اب دوہ دار چوبیس کے لیکشن آ رہے ہیں تو ساتھ رکنی بینچ جو کہ لارجر بینچ ہے اس نے وہ فیصلہ ریورس کر دیا ہے اور اس ناہلی کے مدد کو پانچ سال قرار دے دیا ہے اور عدالت نے نہ صرف اس سے نواشی کو یا کسی اور کو رلیف دیا ہے بلکہ ان لوگوں بھی ملا ہے جو کہ اب بھی عدالت کے اوپر سوالیاں نشانوں ڈھاتے ہیں جیسے مران خان اگر ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو ان کی ڈسکوالیفیشن تاہیات نہیں ہوگی اگر یہ قانون برکرار رہتا ہے تو وہ تاہیات نہل رہتے اب وہ اگر نہل ہوں گے تو صرف پانچ سال کے لیے نہل ہوں گے لیکن مران خان صاحب کا معاملہ کچھ دوسرا معاملہ لگتا ہے ان کا معاملہ صرف تاہیات نہلی کا نہیں ہے بلکہ ان کے بارے میں کچھ اور سوچا جا رہا ہے کوئی اور فیصلے ان کے حوالے سے ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جسٹس ساکب نصار اور اس کے گروپ پر یا اس مائنسٹ کے موہ پر ایک تماشا ہے جنہوں نے نواشی کو سیاست سے عمر بھر کے لیے نکالنے کی کوشش کی اس میں اس وقت کے چیف جسٹس ان کے ساتھ شامل کچھ ججز اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یہ سارے مل کر نواشی کو اقتدار سے باہر نکالنا چاہتے تھے جس کے لیے تاہیات نہلی کا ایک قانون نکالا گیا حالانکہ باسٹھ ون ایپ میں صدا کا تائیون نہیں ہے لیکن سپریم کورٹ نے اس وقت یہ قرار دیا کہ نہلی ہوگی تو تاہیات ہوگی اور اس کے پیچھے مقصد صرف ایک تھا کہ کسی طریقے سے نواشی کو سیاست سے باہر نکالا جا سکے اور پاکستان کی ایک مقبول ترین جماعت کو کرش کیا جا سکے تو یہ کرش آپریشن تھا نواشی کو کرش کرنے کا تو اس میں ساکب نصار عمر طاب بندیال اور اس سے پہلے کئی ججوں نے محض پنچائیتی بنیادوں پر فیصلے کیے یعنی آئین اور کرون کو مد ندر نہیں رکھا بلکہ اپنی ذہنی پسماندگی کا اظہار کرتے ہوئے فیصلے کیے نواشی کے خلاف کیس نیاب نے نہیں بنایا تھا بلکہ یہ کیس جی آئی ٹی نے بنایا تھا اور اس جی آئی ٹی کے نگران جاج سے جازل احسن جو اس وقت بھی سپرین کورٹ کے بینچ میں ہے اور انہوں نے نیاب کو جا کر کہا کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ فیتہ کھولے بغیر فاورڈ کر دی جائے یہ ہسٹری ہے اور اس سے ڈنائی نہیں کیا جا سکتا اور نواشی کی ناہلی ختم ہونے پر سب سے زیادہ ماتم وہ کر رہے ہیں جو رزانہ دوم اٹھا کر کہتے تھے کہ ہمت ہے تو آؤ میدان میں مقابلہ کرو اور اب نواشی جو ہے وہ میدان میں اتر گئے ہیں پہلے ان کو میدان خالی ملا تھا دو اور اٹھارہ میں نواشی کو ناہل کیا گیا ان کو جیل میں ڈالا گیا ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا اور اس وقت جو کچھ بھی ہو سکتا تھا مسلمی نون کے خلاف وہ تمام طاقتیں میدان میں اتریں اور ان کو دیوار سے لگانے کوشش کی تو جسے ساکر بنصار اور ان کے سہولتکار اور ان کے یار اور ان کے ہم پیالا ہم نوالا وہ تمام ٹولا جس نے پاکستان کو اپنے غلط فیصلوں کے باعث اتنا نقصان پہنچایا کہ شاید کسی اور نے نہ پہنچایا ہو تو نواشی کا سبر جیت گیا ساکر بنصار بلاخر ہار گیا اور اب کئی سے کوئی خبر آئے اس طرح کی کہ کسی نے خودکشی کر لیا ہے یا کوئی شرمندگی کے مارے چلو بر پانی میں ڈوب گیا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ وہ جج ہے جنہوں نے نواشی کو نہل قرار دیا تھا بلکہ یہ کوئی اور لوگ ہوں گے کیونکہ غیرت نام کی کوئی چیز جو ہے وہ ان میں نہ عصبت پائی جا رہی تھی نہ آج پائی جاتی ہے تو نواشیو اپنے خلاف بنائے گے تمام جھوٹے مقدمات میں بائزت بھری ہو چکے ہیں اور آج کے فیصل سپرین کونڈ نے خودکوزمیر کی قید سے آزاد کرا لیا ہے اور ساکب نصار کا غیر آئینی فیصلہ تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا ہے ساکب نصار عمران خان اور جنرل فیض امید کا بنایا گیا آخری کیس بھی ختم ہو گیا ہے نواشیو کی تاہیات نہلی ایک سازش تھی جو کہ آج ختم ہو گئی ہے اس وقت کے فرعون آج عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں اور بہت سے ایسے کردار جو کہ اس وقت فرعون بنے ہوئے تھے وہ آج تاریخی اتھا گھرائیوں میں گم ہوتے جا رہے ہیں گمنام ہوتے جا رہے ہیں نواشیو آج بھی ہے اور سازشی مقافات عمل کی چکی میں پس رہے ہیں وہ اس تمام سازشی کردار تو ننگے ہو گئے مگر یہ چھ سال جو قوم کے ضائع ہوئے اس کا حساب کون دے گا اور اس کی برپائی کیسے ہوگی یہ بہت بڑا سوال رہے گا اور اس کا جواب میں اور آپ تلاش کرتے رہیں گے تو اب تک کے لئے اتنے ہی آپ سب رکات ہوتے ہیں کہ لیوی لوگ میں اپنا گردن و اگلوں میں بہت خیال رکھی موسیقی